بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا آپ بھی احسان مند ہو جائیں گے اور سوچیں گے کیسی مہربان ذات تھی کہ جو ہر حال میں امت کا غم لیے ہوئے ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعراج پر گئے تو وہاں پر بھی امت کا غم تھا قیامت کے روز بھی صرف امتی امتی فرمائیں گے اور اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مربی ہے جس کا معفوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چھے قسم کی ایسی خواتین کے بارے میں بتایا جن کو جہنم میں درناک عذاب ہو رہا تھا یہ خواتین کون تھی اور ان کے گناہ کیا تھے اور ان کا عذاب کیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑے دیر بعد بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے ناظرین روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دیرافت کرنے ان کے گھر تشریف دے گئے جب وہاں پہنچے اور اجازت ملی اندر جانے کی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار روئے جا رہے تھے آنسو کی ایک برسات تھی جو مسلسل ہو رہی تھی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان کونسی چیز آپ کو رولا رہی ہے آخر ہمیں بھی تو بتے چلے کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رولا دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی خواتین کو جہنم میں جلتے ہو دیکھا ہے اور اتنا شدید اور دردناک عذاب میں مطلع دیکھا ہے کہ مجھے ان پر ترس آ رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پیارے ابا جان وہ خواتین کون ہیں اور ان کے گناہ کیا تھے جن کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کا سر ہانڈے کی طرح کھول رہا ہے اور اس کو اس کے بالوں کے ذریعے چت کے ساتھ نٹکایا ہوا ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نم کے سر رہتی ہے اور غیر محرم سے خود کو اور اپنی زند کو نہیں چھپا دی ناظرین آج اگر آپ اپنی اعتکر دیکھیں تو آپ کو ایسی بے تہاشہ خواتین نظر آئے گی جو پردہ نہیں کرتی جو سر ڈانگتی نہیں اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں کوئی حیاء باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری وہ خاتون تھی جس کو اس کی چاتیوں سے جہنم میں لٹکایا گیا تھا اور پرشتے اس کو کوڑے مار رہے تھے اس خاتون کو عذاب دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بدکار تھی زنا کیا کرتی تھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی تیسری خاتون ایسی تھی کہ جس کے پاؤں اس کے پیٹ کے ساتھ باندے گئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے ماتے کے ساتھ باندے گئے تھے اس خاتون کا گناہ یہ تھا کہ یہ ناپاک رہتی تھی غصل جنابت نہیں کیا کرتی تھی اور نہ ہی مخصوص آیام گزر جانے کے بعد فوراں غصل کیا کرتی تھی اس بات میں بہت زیادہ لاپرواہی برتا کرتی تھی اس وجہ سے اس کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک اور خاتون کو دیکھا کہ جس کو زبان کے ذریعے جت کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون انتہائی برد زبان تھی اپنے زبان سے نہ صرف ہر وقت بردعائیں دیتی تھی بلکہ اس کے ساتھ اپنے زبان سے اپنے شوہر کا دل بھی دکایا کرتی تھی ناظرین یاد رکھیں شوہر جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ کی انیامت ہے خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا وانہ انتہائی آسان ہے بس وہ تین کام کرے پرائز پورے کرے شوہر کے حق میں نافرمانی نہ کرے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تو ایسی خاتون جنتی ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کی شکل گھدے کی طرح تھی اور کچھ ایسی تھی جن کی شکل خنزیر جیسے نعفاق جنور جیسی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خواتین چغنیاں کھایا کرتی تھی جھوٹ بولا کرتی تھی اور اس کی ذریعے گروں کو آپس میں لڑائے کرتی یہ بات بلکل واضح ہے کہ خواتین میں بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ دوسری کی باتوں کی ٹھو میں لگی رہتی ہے اور بڑھا چڑھا کر دوسروں کو بات بتاتی ہے جس کی وجہ سے نفرت جنم لیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی دردناک عذاب میں مقتلا تھی آگ اس کے موں کے ذریعے داخل کی جاتی اور وہ آگ اس کے شرامگاہ کے ذریعے باہر میں کر جاتی اس کے ساتھ فرشتے اس پر مقرر تھے جو اس کو کوڑے ماتے جا رہے تھے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خاتون احسان کرنے کے بعد احسان جتلایا کرتی تھی اور بدزبان میں تھی یہ وہ خواتین ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت کے روز انتہائی دردناک عذاب دیں گے اور یہ وہ خواتین تھی اور یہ ان کے حوالتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے تھے ناظرین چاہے خواتین ہو یا مرد ہو اللہ کے عذاب سے چھتکارہ اس وقت ممکن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے خلاصی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین